بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوریس امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور اس چینل کو دوسرے دکھ ضرور پنچائیں اس چینل میں میں بات کرتی ہوں آپ کے بیوٹیز کے بارے میں اور آپ کی صحت کے بارے میں فیٹنس کے بارے میں تو آج ہم لوگ کچھ الگ سے ویڈیو بناتے ہیں آپ رنگوں کے بارے میں ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں کہ آپ کونسا رنگ استعمال کرتی ہیں اور کونسا رنگ آپ کو فیوریٹ ہے جو رنگ فیوریٹ ہے اور اس کے خوبیاں دیکھیں اگر آپ کے اندر طبیعت کے اندر وہی خوبیاں پائی جاتی ہیں تو آپ پتہ چل جائے گا کہ آپ جو کلر پسند کرتی ہیں وہ آپ کے لئے اچھا ہے یا نہیں اچھا یا جو پسند کرتی ہیں تو آپ کو اپنی شخصیت کے بارے میں جان کر کیسا لگے گا تو ہم لوگ یہاں پہ آٹھ کلرز کے بارے میں بات کریں گے اور ان کلرز کے بارے میں پہلے بات کرنے سے پہلے یہ بات ضرور کرتی ہوں کہ جب آپ کوئی اچھا کلر پہنتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو آپ کے اوپر اس کا احساس اچھا لگتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ فریش ہو گئی ہیں بلکل اپنے آپ کو الگ سا محسوس کرتی ہیں لیکن وہی رنگ جو آپ کو پسند نہ ہو اور کافی دیر سے اگر آپ میں وہ پہنا ہو اور اگر آپ کو اپتاہت محسوس ہوتی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کلر کو اچھا محسوس نہیں کر رہی تو آئیے ہم لوگ بات کرتے ہیں زرد کلر کی تو اس کا مطلب ہے مصمت سوچ اگر آپ زرد کلر پسند کرتی ہیں اور یہ سورج کی طرح چمکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہو جاتی ہیں اور ہر چیز کی آپ کی نظر میں اہمیت ہے کیونکہ آپ ہر چیز میں خوبصورتی تلاش کرنے والے لوگوں میں سے ہیں آپ یہ بات سمجھتی ہیں کہ کسی کی تعریف کرنا زیادہ بہتر ہے بچائے اس پر تنقید کرنے کے اس رنگ کو پسند کرنے والے در حقیقت مصمت سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو پسند کرنے والے لوگ کیسے ہیں اگر آپ کے اندر یہی کوالٹیز ہیں تو بیسٹ آپ کو یہ کلر اور زیادہ پہننا چاہیے آگے بات کرتے ہیں ہم لوگ بلو کی تو بلو کے اندر بہت سے ایک سکائے بلو ہے ڈارک بلو ہے لائٹ بلو ہے تو یہ سارے بلو کے بارے میں بات ہوگی ویسے بھی جب بلو کے بارے میں بات ہو تو ہمارے ذہن میں تھنڈا مزاج تھنڈے تھنڈے سا فیلنگ آتی ہے تو اگر آپ کا کلر جو پسند ہے وہ بلو ہے اور یہ آسمان کی طرح دمکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں قدتی طور پر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ آپ اپنی بات دوسروں تک بہت احسن طریقے سے پہنچا سکتی ہیں اور اپنے دوستوں میں صلاح صفائی اور امن کے صفیق کا کردار ادا کر سکتی ہیں کر سکتے بھی ہیں یعنی کہ مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی میں صرف گرلز کی بات نہیں کر رہی آپ عام طور پر اپنی برداشت سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کر سکتے ہیں آپ مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی صبر اور تھنڈے مزار سے قابو پاس سکتے ہیں تو کیسا لگا آپ کو یہ تعرف تو آگے بات کرتے ہیں سرخ رنگ کی ریڈ کلر کی اگر آپ کا فیورٹ کلر ریڈ ہے اور یہ بڑکتا ہوا ہے تو آپ میں لڑنے کی حمت اور مقابلے کا دم ہے ایسے عام طور پر یہ سمجھ جاتا ہے کہ جو ریڈ کلر کو پسند کرتے ہیں یہ ریڈ کلر جو ہے وہ لڑائی کے لیے مانا جاتا ہے تو آپ کہیں بھی بھی اپنی بات کو منوانے کا فن جانتے ہیں ہر معاملے میں بہت واضح موقع آپ کے پاس وہ پوزیشن رہتی ہے جس میں طاقت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور آپ دوسرے پر حکومت کرتے ہو آپ کو گروپ لیڈر کے طور پر مانتے ہو آپ مزاج کے تھوڑے سا تیز ہو اور کوئی بھی بات مزاج کے حلاف آپ کو گصہ دلا سکتی ہے آگے بات کرتے ہیں اورنج کلر کی نرنجی یا اورنج کلر پسند کرنے والے لوگ عام طور پر اچھی طبیعت کے اور مقبول اور ہر دل عزیز شخصیت کے ہوتے ہیں آپ بہت آسانی سے اپنی مسکراہت اور اپنی گفتگو سے دوسرے لوگوں کو دوست بنا لیتے ہیں اگر آپ یہ شادی شدہ ہوں تو اپنی دوستانہ طبیعت کی دولت اپنی شریک حیات کے ساتھ علقات کو دوستانہ انداز میں ہرکے پھول کے انداز میں نباتے ہیں اگر غیر شادی شدہ ہیں تو بھی سنف مخالف میں خالصے مقبول ہوتے ہیں یہ پیدائشی سیاستدان ہوتے ہیں یہ جو بھی پیش اختیار کریں آفس میں اپنے ساتھیوں میں نمائیہ نظر آتے ہیں یہ شاد و نادر ہی سنجیدہ نظر آتے ہیں یا کسی بھی شخصی سخت اصول کے بابندی کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہم آگے بات کرتے ہیں سبس کلر کی تو یہ سبس کلر کی جو نمائیدگی ہے اس میں یہ کہ وہ ہر چیز میں توازن رکھنا جانتے ہیں جن لوگوں کو سبس رکھ پنسند ہے وہ اپنی راہ کا تائین کرنا خوب اچھی طرح جانتے ہیں یہ بہت حساس محترم اور ذمہ دار ہوتے ہیں ایک ہاتھ تک مو پھٹوے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ان کو کوئی ان کے خلاف بات کی جائے تو یہ مو پہ جواب دیتے ہیں انہیں دل میں بات نہیں رکھتے جو لوگ سبس رکھ پسند کرتے ہیں وہ اکثر سوشل اور آس پروس کے لیے بہت تعاون کرنے والے اور اچھے پروسی ثابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت دوست بناتے ہیں اور کسی نہ کسی سوشل آرگنائزیشن سے جڑے رہنا پسند کرتے ہیں پارٹیز میں جانا ہلا گلا کرنا اچھا کانا پینا ان کو بہت پسند ہے یہ ہر حال میں چاہے وہ معاشی صورتحال ہو یا سوشل دونوں میں اپنے آپ کو ٹاپ پوزیشن میں رکھنا پسند کرتے ہیں یہ مستقل دوستوں کی سنگت پسند کرتے ہیں آگے بات کرتے ہیں پپر کرکی یعنی جاملی کلرکی اس کا مطلب ہے کہ یہ حساس ہوتے ہیں اور ان کی تعمیری شخصیت ہوتی ہے جاملی رنگ پسند کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں پہلے حساس ہوتے ہیں جو کے اندر سے بہت گہری حساسیت رکھتے ہیں قوت برداشت بہت ہوتی ہے کریٹیو بھی ہوتے ہیں نتنے خیالات اور آئیڈیاز پر کام کرنا پسند کرتے ہیں اپنے کام کے ساتھ بہت مخلص ہوتے ہیں اور دوسری طرح کے لوگ آرٹسٹ تصوف کو پسند کرنے والے اور منفرد افراد ہوتے ہیں اس طرح کے افراد کو دیکھ کر آپ کو ہر طرف نیکی مروت اور اچھائی کا احساس ہوتا ہے ان کو یہ لگتے ہی نہیں کہ کسی طرح کوئی جنگ یا بیماری ہے بلکہ یہ اپنی ہے ایک دنیا جو آپ نے بنائی ہوتی ہے ایک سرکل جو دائرہ کھینچا ہوتا ہے اسے کے اندر یہ لوگ رہنا پسند کرتے ہیں جاملی رنگ کو پسند کرنے والے پرکشش شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور آرٹ اور ادھر کے دلدادہ ہوتے ہیں کچھ افراد تو خود بھی آرٹسٹ ہوتے ہیں آگے براؤنی کلر کی بات کرتے ہیں براؤن کلر کو پسند کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی نہیں بدلتے ہیں یعنی وقت ان کو چھوٹ کے بھی نہیں گزرا ہوتا براؤن کلر یعنی براؤن رنگ والے اپنے مقاصد کا تعین کر کے اپنا کام کرتے ہیں اپنے جو مقاصد ہیں تعین کر کے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے کوششوں کو کامیاب کرنا جانتے ہیں ان کی شخصیت میں وقت کے ساتھ کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وقت ان کو چھوٹ کر گزر گیا ہے آپ کا ذہن بہت تیزی سے کام نہیں کرتا چیزوں کو سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگاتا ہے لیکن آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ گیر حقیقی یا خیالی چیزوں پر اپنا وقت ضائع کریں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ایک راستہ مقرر کرتے ہیں اور اسی راستے کے اوپر یہ چلتے جاتے ہیں ان کے بلا سے کہیں پہ جنگ ہو رہی ہو یا کہیں پہ کچھ حالات ہوں بیمار ہوں لیکن یہ اپنی راہ جو انہوں نے قائم کی ہویا اسی راستے کے اوپر یہ چلتے جاتے ہیں آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں غلابی رنگ کی غلابی رنگ میں نے اس لیے بولا ہے تھوڑا سا کھینج کے کیونکہ یہ جب بھی غلابی رنگ پین کلر کا نام آئے تو ہمارے ذہن میں نفیس اور نازل کسی کوئی چیز نظر آتی جیسے وہ گڑیا ٹائپ ہوتی ہے تو گڑیا کو کلر پینگ کلر کے کپڑے جو ہیں وہ پہنائے جاتے ہیں غلابی رنگ والے بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو بہت محفوظ زندگی گزارتے ہیں اور بڑے ہونے کے باوجود ان میں بچپن کی معصومیت نظر آتی ہے غلابی رنگ میں نفاست نزاکت اور اندر سے پاکیز کی نظر آتی ہے نوجوان لوگ جو غلابی رنگ زندگی بہت رومنٹک اور خوبصورت ہے یہ سرخ رنگ کی طرح ہی ایک قسم ہے اور عام طور پر اس کو پسند کرنے والی اپر یا میڈر کلاس کے خواتین ہوتی ہیں یعنی کہ پینگ کلر جو پسند کرتی ہیں وہ زیادہ خواتین ہی ہیں تو آپ کو کیسے لگے یہ جو میں نے آپ کو کلرز بتائے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر بھی یہی خصوصیت ہیں جو آپ کلر پسند کرتے ہیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی یہ خصوصیت ہیں تو پلیس میرے چینل کو پھر سبسکرائب کر دیجئے گا نیکس ایسی ہی انفرمیٹی ویڈیو کے لیے لانے کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور میرے چینل کو پھر سبسکرائب کر دیں تینکیو جی اللہ حافظ